سامودرک شیطر سے آرتھک ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ روزگار کے نئے افسر بھی پیدا ہوں گے اسی لکشے کے ساتھ پردھان منزری نارندر موڈی ممبئی میں چودہ اپریل کو اب تک کے پہلے سامودرک بھارت سامیلن دوہزار سولہاں کا اتخارٹن کریں گے اس تیس دن کے سامیلن کا ادیش سنبھاوت نویشکوں کو ان افسروں کی طرف آکر شت کرنا ہے جو اسک شیطر کے وقاس اور وستار کے لیے بھی سہائک ہو سکتے ہیں ڈی ڈی نیوز سمواد آدھا شیشر شیلار نے جہاز رانی سڑک پریون اور راج مارک منتری نتین گھڑکری سے اسی معاملے میں خاص ملاقات کی بھارتی اور میلی ٹائم سیکٹر کو نئی اچھائی دنانے کے لیے شپنگ منسٹری کئی سارے پریاس کر رہا ہے چاہے وہ ساگر مالا پروجیکٹ ہو یا پھر انویسمنٹ لانے کی کئی سارے جدو جہد اس کے بیچ پر کس پر پریاس رہے گا شپنگ منسٹری کا اور اب جبکہ انڈیا مالی ٹائم سمیٹ مومبائی منی والا ہے اس پر جاگز آنکر لیتے ہیں ہمارا ساتھ اس وقت تینین مینسٹر ہے اتھین گھڑکری جی سر نمشکار جنیوز کا سواگت ہے سب سے پہلے تو انڈیا مالی ٹائم سمیٹ دو ادار سولہ جو کہ ہم ارگنائز کر رہے ہیں کس پرکار کا اس کا آیوجن ہوگا اور اس سے بھارتی اردت سواگر کیا ملے گا دیکھئے مالی ٹائم سیکٹر میں ہم لوگ ورلڈ میں لاسٹ یا لاسٹ بٹون ہیں ہمارا جو کوسٹل اور وارٹر ورکر ٹرافک جو ہے وہ لگ بگ نہیں کے برابر ہیں چائنا میں 47% گوڈس ان پیسٹر بھی پانی پڑے ہیں کوریا جپان میں 43-44% ہیں یوروپین کنٹریز میں 40% سے زیادہ اور ہمارے دیش میں 3.5% ہیں تو ہم کو ورلڈ مارکیٹ میں اگر کمپیٹیشن میں اگر اترنا ہے تو لوجسٹک کاؤسٹ کم کرنی پڑے گی اور لوجسٹک کاؤس جو 18% ہے وہ ہم لوگ اگر 8% سے کم کریں گے تو ہمارا ایکسپورٹ دیڑ گناہ ہوگا ہمارے دیش میں انڈسٹی ڈیو لف ہوگی اور اس لئے ساگر مالا کے دوارہ ہم نے آلڈی جو پروجیکٹ پلان کیا ہے اس میں چار لاکھ کروڑ کا ہم انفراؤسٹرکچر بنا رہے ہیں جیسے پورٹ کے لیے ہائیوی روڈ کنیکٹویٹی ہے انفراؤسٹرکچر کے پروجیکٹ ہے پاور پروجیکٹ ہے اس میں اسے نئے روجگار کا دیمان ہوگا دو ہزار کروڑ روپے ہم فیشنگ کے لیے خرچہ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو فیشنگ پورٹ ہے اس کو ڈیو لف کر رہے ہیں تاکہ فیشرمن کے لیے فائدہ ہوگا تو یہ اس سے ایک کروڑ یواؤ کو روجگار ملے گا جس میں سے چالیس لاکھ یواؤ کو ڈائریکٹ روجگار ملے گا اور ساٹھ لاکھ لوگ کو انڈائریکٹ روجگار ملے گا اور اس میں سے بہت سی انویسمنٹ پبلک پرائیوٹ انویسمنٹ ہے تین میجر پورٹ ہم بنا رہے ہیں اسی سال ہم اس کا کام شروع کرنے گے تامل نادو میں کولاچل میں ساغر بنگال میں اور مہاراشتہ میں ہم دہانو وادوان پورٹ بنا رہے ہیں تو یہ 20 میٹر کا ڈراپٹ ہے تو یہ گیم چنجھ رہا ہے اور پاس اور میجر پورٹ ہے جو ہمارے بچارہ دینے جلدی اس پر بھی کام کریں گے تو یہ 111 ندیوں کو انڈائن وٹرز میں کنورٹ کر رہے ہیں تو ہمارا 7000 کلومیٹر کا سی پرنگ اور قریب 15000 کلومیٹر کا ریور کا لینگ یہ پکڑ کے ہمارا پورا ٹرانسپورٹ اگر اس کے اوپر آئے گا پیسنجر کا اس کا ٹورزم بڑے گا کروز آئیں گے کیٹرمین آئیں گے ہیورکراپٹ آئیں گے سیل پر آئیں گے وارٹرپورٹ بنیں گے 2000 تو وارٹرپورٹ بن سکتے اس میں کس پرکار سے ویدیشی کمپنیاں انتوزیاسٹک ہیں بھارت میں آنے کے لیے ان سبھی پروجیکٹ میں جو کی اب تک نگلیکٹڈ تھے اپنے کا بلکل ہے آج ہی کوریا کی 52 کمپنی آئی ہے 300 فارن ڈیلیگیٹس آئے ہیں قریب 19 دیشوں سے پرتندی اس میں آئے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ ایگریمنٹ ہوں گے ایمویز ہوں گے انویسمنٹ کے بابا سیمبرٹر جہنتی اپروکت آپ جو ایک راستہ بنانے والا ہے اس کو ایک نیشنل ہیوے کے درچہ دیا ہے مہاڑ سے امباوڑے کر کے گاؤں ہیں جو بابا سیب کا وہاں پورا جیون وہاں سے شروع ہوا ہے اور اس گاؤں کو اس گاؤں کے کارانے ان کا نام امباوڑے کر تھا وہ امبیڑ کر ہوا ہے اس گاؤں کو ہم لوگ 35 کلیمٹر کا جوڑنے والا راشتیہ مہامارگ بنا رہے ہیں کانکریٹ وڑڑ بنا رہے ہیں اور اس کے اوپر 500 کروڑ کھرچہ کر رہے ہیں اور آج انہی کے جنمدین کے اپلکش میں ہم یہ مہارا ٹائم کی کانفرنس لے رہے ہیں ایک پرکار سے ان کی وچاروں کے لیے اور ان کو ایک آدھران جلی ہے ایسا میں سمجھتا ہوں